کشمیر کی بات کر لیتے ہیں جہاں آنانتناک زلے میں پراشین امہ بھگواتی مندر کے کپاٹ چونتیس سال بعد بھکتوں کے لیے کھل گئے گرہ راجمنطری نتینن رائے نے مندر کے دروازوں کو کھولا مندر میں امہ بھگواتی کی مورتی کو بھی پران پرتشتہ کے ساتھ اسطح پت کیا گیا یہ مورتی راجستان سے لائی گئی ہے امہ بھگواتی مندر میں درشن کے لیے بڑی سنکھیا میں کشمیر اور دوسری جہوں کے شردھالو بھی پہنچ رہے ہیں امہ بھگواتی مندر برمہ کنڈ اور وشنو کنڈ کے ساتھ ہی رودر کنڈ اور شیو شکتی کنڈ کے نام سے وکیات پانچ جھرنوں کے بیچ اسطحت ہے مندر کے پرنہ نرمار سے کشمیری پندیتوں میں خوشی کی لہر ہے مندر کھلنے کے بعد علاقے کے مسلم بھی مندر پہنچے اور کشمیری پندیتوں کو شبکام نائے دی اس دوران منطری نتین اندرائے نے کہا کہ کیندر سرکار جمہو کشمیر کو وکست بنانے کے ساتھ ہی سمرد اور شانتی پونک شیطر کے روپ میں وکست کرنے پر بھی کام کر رہی ہے امہ بھگواتی مندر کو انیس سو نبے میں دھوست کر دیا گیا تھا اور تب ہی سے یہ مندر بند تھا انیس سو نبے وہی دور ہے جب پاکستان پرست آتنکوادی اور ان کے سمردکوں نے گھاٹی سے ہندووں کو باہر نکال دیا تھا عاشق میر میرے سہیوگیر اس وقت میرے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں عاشق ایک نیا روپ ایک نئے صوروپ میں ایک نئی تیاریوں کے ساتھ اس مندر کا آج شروعات ہوئی ہے یہاں پر لوگ پہنچے تصویریں کس طریقے کی دیکھیں آپ کو دیکھیں راجیو جیسی صاحب سے آج کشمیر کے مندروں میں ایک الگ ہی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے آج پھر سے مندروں کی گونج گھنٹیاں یہاں پر شب شیرتن جو ہے تنائی دے رہا ہے اور اگر ہم کشمیری پندتوں کی بات کرے تو ایک الگ ہی خوشی کشمیری پندتوں کے ساتھ ساتھ مسلم کمنٹی میں آج دیکھنے کو ملی کیونکہ اس مندر کی جہاں تک بات آتی ہے چونتیس سالوں کے بعد اس مندر کو پھر ایک بات بولا گیا اور اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا کیونکہ سال 1990 کی جب بات آتی ہے تو یہ وہ دشک ہے جب کشمیری پندتوں کا قتلے عام جو کشمیر پہ کیا گیا خاص طور پر کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں کشمیری پندتوں کا قتلے عام کیا گیا یہاں پر جتنی بھی آس آئے تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کے بعد 2019 کے بعد ان مندروں کی پھر سے رینویشن ہوئی اور یہ مندر جو ہے پھر سے آباد کیے جا رہے ہے اور کل جو ہے بازاپتہ طور پر انتناک کے علاقے میں اس مندر کی اناؤگریشن پھر سے کی گئی اور یہاں پر پوجہ پارٹ کیا گیا اور مقامی لوگوں کے ساتھ کشمیری پندتوں کی بڑی تعداد نے اس مندر کا رکھ کیا اور الگ ہی خوشی اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو یہ علاقہ ایسا پچھڑا علاقہ ہے پریہ ٹھکو پر ہی نربر کرتا ہے جو لوگ اس مندر کا وزٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کی کمائی ہوتی ہے تو علاقے کے لوگوں میں ایک الگ ہی خوشی دیکھنی کو مل رہی تھی راجی جیہا ایک الگ خوشی ہونی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مندر یا اس کا پھر سے وجود میں آنا وہاں پر لوگوں کی آمد کا ایک ذریعہ بنتا ہے اس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے تو خوشی آنا لازمی سی بات ہے عاشق بہت شکریہ آپ میرے ساتھ جڑے اس جانکاری کے ساتھ اور اب بات کرتے ہیں نپال